بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تیرہ نومبر ہے اور دن ہے اتوار کا سب کو میچ کے انتظار ہے دیکھتے ہیں میچ ہوتا ہے نہیں ہوتا بارش کیا کرتی ہے لیکن دعا ہے کہ اگر میچ ہو تو پاکستان اللہ کرے کے جیت جائے تو سب کی دعائیں بھی ہیں پاکستانیوں کی اور سب ایکسائٹیڈ بھی ہیں خیر اب بات کرتے ہیں پولیٹیکل سیچویشن کی اور امپورٹڈ سرکار کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آئی ہے آج کل ان کے بلکہ آج کل کیا پچھلے سات ماہ سے ان کے ستارے گردش میں ہیں ظاہر ہے جب ایک چیز کی بنیاد ہی جھوٹ بددیانتی فراد دھوکے پر ہو تو پھر وہ عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی جس طرح سے ان کو لائے آ گیا جیسے ان کو مسلط رکھا جا رہا ہے تو یہ ویسے نہیں چل سکتے تھے اور پھر ظاہر ہے ان کی ترجیحات بھی کچھ اور ہیں جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقاصد تو ایسے انہوں نے حاصل کری لیے ہیں لیکن ملک کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ تو پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا ملک کو ان ساری چیزوں سے نکالنے کے لیے پہلے آپ نے دیکھا کل خبر آئی محمد بن سلمان نے پاکستان وہ رہی آ رہے اس پر بھی حکومت تقسیم ہے ایک پیج پر نہیں ہے آدھے حکومتی وزراء کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ان کا ایشیا کا وزٹ کینسل ہوا ہے عمران خان ہے پاکستان کے سیاسی حالات کے وجہ سے وہ نہیں آئے اور اگر ان کی یہ بار ٹھیک ہے پھر تو اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ اگر عمران خان کی وجہ سے محمد بن سلمان نہیں آئے تو پھر یہ واضح ہے کہ جب تک عمران خان سڑکوں پر رہے گا یہ حکومت نہیں چل سکتی اس حکومت کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں تو پھر تو ویسے ان کو گھر بھیجنا چاہیے ان کے انڈیو سپورٹ جو ہے وہ واپس لینی چاہیے ان کو جو مزبردستی مسئلت رکھا گیا یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے پھر آج خبر آئی کل بلکہ ایک خبر آگئی تھی چینلز نے بھی رپورٹ کی ہمارے بول کے رپورٹر ہیں عمر ایاد بڑی زبدست ایکانومی کے رپورٹر ہیں تو انہوں نے بھی یہ خبر دی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں اور اب پندرہ نومبر سے مذاکرات شروع نہیں ہوں گے ٹاک شروع نہیں ہوں گی یہ دوسرا بڑا دھچکہ ہے پچھلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں ایمپورٹر سرکار کے لیے ایمپورٹنٹ نہیں ایمپورٹر ہاں تو کیونکہ ایمپورٹنٹ تو یہ ہے ہی نہیں یہ ایمپورٹر ہی ہے تو بھرل ان کو اس لیے یہ ہے کہ پہلے یہ محمد بن سلمان والے جو معاملہ ہے یہی دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھیں محمد بن سلمان آگئے لالالالالالالہ شابہ شابہ اشتہارات کروڑوں روپے کی کمپین انہوں نے تیار کر رکھی ہوئی تھی کروڑوں روپے جو انہوں نے صرف کروڑوں روپے تو انہوں نے صرف اخبارات کو دینے تھے چینلز کو ملا لیں تو اربون روپے میں بن جاتی ہے جو انہوں نے کمپین چلانی تھی بڑی بڑی تصویریں اور بڑا یہ وہ فلانڈ ہی اور مطلب کیا پتہ نہیں پہلے انہوں نے دیکھے وہ جو ٹکٹاکروں والا انہوں نے کام کیا تھا اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پھر یہ زلیل ہوتے ہیں خوار ہوتے ہیں ان کو سن ہی پڑتی ہیں لوگوں سے اور پھر وہ دیکھیں آپ ٹکٹاکروں سے پیسے دے کی ویڈیوز کروڑیں تھی انہوں نے بعد میں پیسے بھی واپس کروڑا کہا تمہاری مہربانی جاؤ اپنا کام کرو ہمیں بھی زلیل اور خوار کرا دیا ہے ہماری بھی تم نے وار دیا ہے اتنا تم نے مطلب ہمیں جو ہے وہ رسوا کروائے یعنی ان کے ساتھ تو ٹکٹاکر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے یہ میں اس سنس میں نہیں کہہ رہا ٹکٹاکر اس وقت سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں ملینز میں ان کے بیوز ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ ایک اس پہ لائٹن اور پہ ویڈیوز کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی چیزیں کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کوئی سجیدہ لوگوں کا کھڑا ہونا تو بڑے بڑے ہی مشکل ہے تو میں ان کو ہرگز غیر سجیدہ نہیں کہہ رہا لیکن میں جو کہنے کی کوشش کروں وہ آپ سمجھ دیں ہوں گے کہ وہ ایک یعنی لائٹن اور پہ ایک مزائیہ سی چیزیں بناتے ہیں ان کے لیے بھی مشکل ان کے ساتھ کھ تو اب ان کا یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف والا معاملہ ہے دیکھیں مفتے اسمائیل نے کہا تھا مفتے اسمائیل نے یہ کہا تھا کہ اسحاقڈار جو ہیں یہ جو چیزیں کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اور آگے جو ان کے ازر پرگیم ہے اس میں مشکلات ہوں گی تو اس وقت اسحاقڈار نے کہا تھا کہ مجھے نہ سکھاؤ مجھے نہ بتاؤ میں آئی ایم ایف کو ڈیل کرتا رہا ہوں میں کرلوں گا بڑے تکبر کے ساتھ روحنت کے ساتھ اب بتائیں نا کیا کر یہ صرف منیل لانٹرنگ کر سکتے ہیں یہ صرف دونبری کر سکتے ہیں ان کا پاکسانی محشت چلانے کا ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ سب کے سامنے ہیں ان کو پہلے ایم ایف سے بتایا جاتا ہے کہ پاکسان کو جرمانہ ہوا تھا ان کے فگر فجنگ کے وجہ سے اور پھر انہوں نے بڑے الزامات لگائے ہوئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر موجودہ آرمی چیف کے اوپر بڑے الزامات لگائے تھے انہوں نے انٹرویوز میں اور پھر یہ ہوا تھا کہ یہ پاکسان آر نہیں رہے تھے یہ جس طرح سے وزیراعظم کے جہاز میں بھاگے تھے وزیراعظم کے جہاز میں واپس آئے اور پھر مریم نواز صاحبہ کی آڈیوز آپ سن چکے ہیں کہ میں نے انکلز کا بہت مہینہ پورا منت ترلہ کیا انکلز کو منایا کہ انکل اس ساگڈار کو جو ہے وہ واپس آنے دیں اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چلا سکتے محشت جب تک اس ساگڈار نہیں آئے گا اور اس کو آپ آنے نہیں دیتے اس لئے محشت نہیں چلا سکتے انہوں نے کہا جو تم نے توپ چلانی اس سا گلے پڑ گیا معاملہ اب آئی ایم ایف سے ٹاکس جو ہیں وہ ڈیلے ہو گئی ہیں اب اس کے کنسکنسز کیا ہوں گے وہ تو ظاہر ہے کوئی اکانومی کا بندی بتا سکتا ہے کہ اس کے کنسکنسز پاکستان کے لئے کیا ہوں گے پاکستانی محشت کے لئے کیا ہوں گے لیکن یہ ایک بڑی چیز ہے کہ آئی ایم ایف سے بھی ان کے جو بات چیت ہے وہ موقع ہو گئی ہے تاخیر کا شکار ہو گئی ہے اب اس سے ظاہر ہے مشکلات تو بڑھیں گی تو بات یہ ہے کہ یہ حکوم حکومت کا جس طرح سے یہ آئی جس طرح ان کو لائی گئی جب ان کا آئینی طریقے سے ان کی پدائش ہی نہیں ہوئی تو سارے پھر ساری زندگی ان کا اوپر یہ الزام ہی رہے گا کہ ان کا اس حکومت کی پدائش ہے وہ آئینی نہیں تھی وہ درست نہیں تھی یہ تو پھر ساری ان کی آگے کی زندگی بھی جو ہے وہ اسی طرح کی رہی گی جس طرح کی زندگی ان کی اس حکومت کی زندگی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کیسے کوئی ملک اعتماد کر سکتا ہے کیسے ان کے ا پر کوئی انویسٹر اعتماد کر سکتا ہے جب سب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت حالات کیا ہیں جس حکومت کو نہیں پتا کہ میں نے کب تک رہنا ہے جس حکومت کے وزیروں کو نہیں پتا کہ ہم نے کب تک رہنا ہے تو اس حکومت کا کیا ہو سکتا ہے اور آپ دیکھ لیں انہوں نے ابھی کتنا ٹراما کیا تھا کہ جی اربوں ڈالر کے نقصان ہو گیا تیس ارب ڈالر کے نقصان ہو گیا جی سلاب سے اور امینار خان کی وجہ سے تو ہم دنیا میں تنہا ہو گئے تھے اب ماشاءاللہ سب کے ساتھ ہمارے جو نا وہ قریبی شداری ہو گئیں سارے ملکوں کے ساتھ تو بتائیں نا کتنے ملکوں نے پیسہ دیئے اور کتنا پیسہ دیئے اگر پیسہ آیا تو وہ خرچ کہاں پہ ہوئے خرچ تو کہیں پہ بھی نہیں ہوا سلاب زدگان تو بجارے آج بھی بجاروں مددگار ہیں اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر بہت سے لوگ ان کے بڑے شدید تحفظات ہیں جو ایکانوی کی صورتحال ہے جو ملک کے اندر سے صورتحال ان کے بڑے شدید تحفظات ہیں کی کس طرح سے ایکانوی کو چلا رہے ہیں کیسے ملک کو چلا رہے ہیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کس طرح سے تو ملک نہیں چل سکتا اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو کیونکہ مسئلہ وہ یہ ترجیحات کا ہے جس حکومت کی ترجیح جو ہے وہ اپنے کرپشن کیسز ہو جن کی ترجیح یہ ہو کہ ہم نے مینہ نوازشے کو پاسپورٹ دینے ہم نے مریم نواز کو پاسپورٹ دینے ہم نے مریم نواز کو باہر بھیجوانے ہم نے مریم نوازشے کو بری کرانے ہمزہ شباز کو بری کرانے شبازشے کو بری کرانے ان کی لوٹ مار کو جو ہے وہ لیگلائز کرنے اور سیس پاکسونے کا ووڈ ختم کرنے نیپ ختم کرنے ای ویم ختم کرنے اور جو ہے سب نے مل کے لوٹنے کھانے مطلب آپ دیکھیں کیا پھر وہ نہیں جی پھر آپس میں کہ جی وہ فلانی وزارت اس کو دے دیں فلانی ابھی تک یہ نوچ رہے ہیں ابھی تک وزارتوں کے پر لڑ رہے ہیں مطلب ملک کا دیوالیہ کر دیا ہے ملک میں تباہی اور بربادی کر دیا ہے غریب کی کمر توڑ دیا ہے سیلڈ کلاس جو ہے جو تنخواہ دار طبق ہے وہ تو سب سے زیادہ بچارہ ایفیکٹڈ ہے کیونکہ تنخواہ وہی لیمیٹڈ ہے اور اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے صرف بیجلی کے بل جو ہیں اس نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دیئیں پوچھیں لوگوں سے ان کے بیجلی کے بل کتنے آئے ہیں جو آپ لوگ سن رہے ہیں آپ لوگ بتائیں ابھی کتنے بیجلی کے بل آئے ہیں ابھی جو آگے گیس کا بہران جس طرح سے آ رہا ہے اور جو گیس کی قیمت ہے وہ بھی 237% یہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں گیس کی قیمتوں میں اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر طبقے کی طرف سے آپ کو نیگیٹیو خبریں ملیں گی اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں آج صبح صبح پڑھ رہا تھا ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کہ جناب پورٹ کاسم پر 2860 کنٹینرز پھنس گئے لاکھوں ڈالر کا سامان ضائع ہونے کا خدشہ لاکھوں ڈالر کا لاکھوں روپے کا نہیں ڈالر کا کراچی کے پورٹ کاسم پر 3000 کی قریب کنٹینرز کلیرنس نہ ملنے کے باعث پھنس گئے 600 زائد کنٹینرز میں موجود سامان ایکسپائر ہو گیا جبکہ محصولات کا بھی نقصان ہو رہا ہے تفصیلات کے مطابق پورٹ کاسم پر 2860 کنٹینرز چلیرنس کے منتظر ہیں پورٹ پر موجود 640 کنٹینرز کا سامان ایکسپائر ہو گیا ہے ان کنٹینرز میں فوڈ آئیٹمز اور کاسمیٹکس کا سامان تھا آگے ہے آگے اس کی تفصیل ہے کہ دیگر کنٹینرز میں گاڑیاں موبائل فونز اور فرنیچر موجود ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ کنٹینرز ایمپورٹ پالیسی آرڈر اور مسٹ ڈیکلریشن کے باعث رکے ہوئے ہیں اور ایف پی آئی کے چیرمین آسم احمد کا کہنا ہے کہ کنٹینرز کے رکنے سے محصولات کا نقصان بھی ہوا ہے اور یہ جناب آپ کے سامنے ادھر سے انہوں نے انڈسٹریز کو اب گیس کا انہوں نے روک دیا ہے کہ ان کو آپ گیس نہیں دے سکتے ان کو ایک الگ ان کے لیے مشکلات ہیں ان کے لیے الگ پریشانی ہیں وہ کل بھی منان خان صاحب جو کہہ رہے تھے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں صرف فیصلہ باد میں اور بڑی کوئی عجیب ہی صورتحال ہے جب سے یہ آئے ہیں ایسی ملکوں پر نہوست آئی ہے کہ کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آرہی ہر طرف سے بری خبریں ہر طرف سے مشکلات کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سے تو ایک گھر نہیں چل سکتا جیسے یہ ملک چلا رہے ہیں ان کی ترجیح اپنی ذات ہے اپنے مقدمات ہیں اور وہ سارے کچھ آپ نے کر لی ہے ایک چیز رہتی ہے اور وہ ہے صرف ایک چیز رہ گئی ہے دو چیزیں رہ گئی ہیں ایک کرنے کوشش کی گئی ہے اور وہ تھی امنان خان کو راستے سے اٹھانا وہ بھی ناکام ہو گئی یعنی پہلے تو کیسز بنائے الزمات لگائے بیانیاں بنائے پریس کانفرنسز کی سب کچھ کیا نہیں ہوا یہی رہتا تھا کہ امنان خان کو حملہ ہو خدا نہ خواستہ ان کی جان لے لی جائے یہ کر کے دیکھ لیا تو بھی اس میں بھی ناکام ہو گئے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا موجزہ ہو اور امنان خان بچ گئے اس کے بعد ایک اہمیہ نوازی ہے وہ واپسی اب وہ واپس خود نہیں آ رہے اور ابھی تک ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ سارے منیج کروالی جائیں گے ان کو بھری کروا دیا جائے گا اور یہ ساری چیزیں تو وہ آنے کو تیار نہیں ہیں وہ ڈر پوک ہیں بزدل ہیں وہ خدا نہ نہیں چاہتے تو یہ دو چیزیں رہ گئی ہیں باقی تو سارا کچھ انہوں نے آنے کے مقاسے جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں ملک اس کی جو بھی کیمت ادا کرے گا ملک کے عوام جو بھی کیمت ادا کریں گے بارال ان کے ساتھ جو ڈیل کی گئی تھی وہ بارال ایگزیکیوٹ ہو گئی ہے وہ تقریباً ہو گئی ہے اور اس ڈیل کے تمام نقاط پر عمل ہو گیا ہے سوائے دو کے ایک عمنار خان کو جو یہ ہے کہ عمنار خان اگلے الیکشن میں نہیں ہوگا کیسے نہیں ہوگا وہ بڑا سوال ہے اور دوسرا نواز شکل دوبابسی اللہ تعالیٰ ملک پر رحم کرے کرم کرے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ